موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں الورڈ نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں گریما سنگھ نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر موسیقی شہری چھیتر میں بے روزگاروں کو ملے گا روزگار نگر پریشت میں یوچنا کو لے کر ہوئی بیٹھ شکشک دیوز پر شکشک رہے کارکرم کے ندارد ندارد رہے شکشکوں کے خلاف ہوگی کاروائی اور اب خبریں وستار سے بیواری میں ٹیچرز ڈے پر سبھی سکوڑوں میں کارکرم آئی جت کیے گئے جس میں پڑھائی کرانے کے ساتھ ساتھ آنے کو چھیتر میں اپلپ دی پرا شکشکوں کو سبمانت کیا گیا شکشک بھی سممان پاکتور گورانویت نظر آئے بیواری کے UCSKM پبلک سکوڑ میں روٹری کلپ بیواری کی طرف سے شکشکوں کا سبمان کیا گیا جس میں پچاس سے زیادہ شکشکوں کو سممانت کیا گیا کارکرم میں سیٹی نرسنگ فرم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر روپ سنگ نے کہا کی ویکتے کے جیون میں تین شکشک ہوتے ہیں پہلا ماتا دوسرا پتا اور تیسرا ہمارا من ہوتا ہے ہمارے جیون میں آخری فیصلہ ہمارے اندر شکشک کے روپے کارے کر رہا من ہی کرتا ہے اور ویکتے کو آخری شکشک کا فیصلہ بھی ماننا چاہیے اسی میں اس کو کامیابی ملتی ہے روٹریان سنجے خنان نے کہا سماج میں شکشک کا اونچا درزہ ہوتا ہے دیش کے راستے پتی سے لے کر سرکاری یدین نیزی کاریالوں میں کام کرنے والے بابو تک کو شکشا ایک شکشک ہی دیتا ہے دیش کا نرمان اور پہلے دونوں شکشک کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اس لئے شکشک کو بڑی ہی ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اپنے کرتاویوں کا پالن کرنا چاہیے کارے کرم کے دوران روٹری کلپ کے اپرانت پال سوریش اگروال دیکش سرجیت یادو UCSKM سکول کے پرنسیپل دکٹر پربھات کوششک روٹریان سنجے خنان دکٹر روپ سنگ آرکے بھاردواج حریش پالیوال رام پrakاشکرگ نریندر گویل براج موہن اگروال ویمال پندیت ویویک پجندل وینے اگروال ایلن شرما اسیل سنگ میناخشی سونی کرپال شرما سنجے گولاتی انجنا کوسک آر سی جین ویپل کپور اندرپال شرما آجے اگروال وینا یادو دکٹر راکے شونی دکٹر نوانیتا شرما وہ UCSKM سکول کے سبھی ادھیاپک موجود رہے ہمارے پورے باعتورس میں ماس کمبر سکسک نیوز کے روپ میں مناتے ہیں اسی کڑی میں آج روٹری کل بھواری ساکھا دوارا UCS سکول کے پرانگن میں یہاں کے پیچرز کو سممان کرنے کے لئے آج ہی آئیوزن کیا ہے اور جو شکسک UCSKM جو اچھا شکسک کا چھتر میں بڑھا رہے ہیں ان کے سممان کو بھواری ساکتر رکھیا گیا آنے والا شکسک پلان ہے ہم لوگوں کا یہ پلان ہے کہ ہم جلے بھر کے شکسک جو شکسک کے چھتر میں اپنے اپنے سکول میں اپنا ویشیش یوگدان ہے انہیں سبھی شکسکوں کو بھی ہم ایک پروگرام کے ماجہم سے روٹری بھواری کے دوارہ سممان نتی کریں گے تاکہ شکسکوں میں ایک جانت سماج کے پرتی کہ ان کے کیے ہوئے کاریوں کو سماج میں پورا سممان اور مان ملتا ہے اسی کڑی میں روٹری انہ کو اس طرح کے کاری کرتی ہے جس میں سماج کے لوگوں کا اُتھان ہو سکے اور ساتھ کی ساتھ ان کو پروش سکے اسی کڑی میں ہم نے یہ جیوان میں شکشہ کا بہت بڑا مہتو ہے شکشہ کے بینا بہتر جیوان کی کلپنا ادھوری ہے شکشہ دیوست کے موقع پر The Earth Foundation کے بینر تیلی ٹیم یووراش پردھان نے ویدھیالی میں 51 پودے گروجن کو بھیٹ کیے یووراش پردھان نے بتایا کہ جیسے شکشہ جیوان میں ضروری ہے ٹھیک ویسے ہی جیوان پودے اور ورکشوں کے بینا ادھورا ہے شکشہ جیوان کو نئے آیام پر ستاپیت کرنے میں مدد کرتی ہے ورکش بھی ہمیں جیوان دیتے ہیں آج پریعورن سنرکشن کی بہت آوشکت ہے دھرتی پر فیر رہی پردوشن کے کارن پہوش میں اسطیتی اور بھی بھائی ہوگی آج کار ہم فری سکولر اے سی آدھی کے ہو چکے ہیں کیا ہمیں پتا ہے جب دھرتی پر اتنی کچھ سویدھائن نہیں تھی تب بھی ایک جیوان اور دنیا تھی یہاں صرف انسان پریعورن پر جیوان کو لیبھر رکھتا تھا آج اتنی بیماری دنیا بھر میں پردوشن پیل رہی اس کا کارن ہے ورکشو کا لگاتار دو ہن ہمیں ورکشو کو بچانا ہوگا پریعورن کو بچانا ہوگا اپنے آس پاس زیادہ سے زیادہ پردھر اوپن کر کے ہم جلوائی ہو اور پریعورن کو شد کر سکتے ہیں ہم اپنے چھوٹے سے مادیم سے لگاتار لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں لگاتار ہماری ٹیم میں سمی سمی پر رکشو اوپن کرتی ہے میں اور میرے ساتھی چھاتروں نے بہت سوچا جب جا کر ہم سکولی بچوں نے سماج کو جاگرک کرنے کے لیے اپنا نیٹ بنایا ابھی تک اس رکشو اوپن اوپن میں ہم 1529 پودے لگا چکے ہیں سمی 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 چھاتروں کو ساتھ لے کر کر کرتے ہیں دیرے دیرے ہمارے ساتھ آس پاس کے جلو کے ساتھ دیش کے اعنی راج کے چھاتر شوشل میڈیا کے مادیم سے ہماری اس محی میں جڑ رہے ہیں پودر اوپن سے ہماری ٹیم کے منثن کالاکار تنکشی سونی موجود رہے روز پیٹ لیس کانویٹ سکول میں شکشک دیوست منایا گیا اس دیوست پر ویدھیالے کے شکش ویدھوی سمار سریمی ویدھو سوڑی شریمتی انجو سوڑی پرابند سمیتی سدیش انجو والا نیتو اروڑ این اسی انس سنچال گوتم چودری شریمتی رچنا ویدھو جن اپستی سرو پر اوپن ویدھیالے شریمتی ویدھو سوڑی ندیش شریمتی انجو والا ویدھو نیتو نے ما سر اسوڑی سمار دیب جلا کر ویدھو مہا شکش ویدھو دیش کے دیتی راست پتی سرو پر رادہ کرش شکش 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 ارپیت کیا ویدھو نس مستق ہو کر اپنی نی سوار تیاغ اور دیش کے پرتی نس ویدھو شالو کوش کی دیکھ ریک میں بچوں کے دوارہ بنائے گئے رنگ بی رنگ گریٹنگ کار کو پردش کیا گیا سب ہی کار اتیان سندر تھے ان میں بچوں نے اپنی شکش کے پرتی بھاونا وید سممان کو شب دھو میں بھی رویا سورج دائما شانت نو وی پار شریا شد دھار من سو گوری ہار دک ایش شیو کے بنائے ہوئے گریٹنگ کار کو زیادہ سرحانہ ملی چھاتر شاتر نے گروہ شکش کی پرمپرہ کو برکر رکھتے ہوئے سب شکش کو پش گوچ اپ بہار دے سممانت کیا ویدیالے کے ندیشک آشی شرونہ نے سب شکش شکش کو شک کام رائی دی آشی شکش شکش بھومی کا پر 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 کش ڈالتے ہوئے بتایا کہ سلسکار سماج ویدیش کی بھاوی بیڑی کے اوچ مارک درک شک کی روپ میں شکش کی بھومی کا اتیان دھی مہت پون ہے ویدی سوڑی نے اپنے اُدبودن میں سرو پر رادہ کش بتایا کہ ویدی کال سے چلی آرہی گرو شش کی پر بھلی ہی بدا وایا پر مور روپ سے اُددیش شے نہیں بدلنا چاہیے وائس پر ریتو شرمان نے چھاتروں کی جو شویوس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بچ ادھین میں اول آنا شکش کے پر سچی کرتگیا ہوگی اس کے اگلے پڑاؤ میں شری مطی کملا چوہان کی دیکھریک میں سبھی شکش کو گیتا وید کلم دے کا سممانت کیا گیا انت میں ویدھی پریوار کے دوارہ شکش وید 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 لائنز کلب بیواری نے شکش دیوز کو ٹیل لیا اکادمی سیکٹرز ساتھ بیواری میں منائیا اس افسر پر کلب کی ساویتری گوتم نی برت مان سمان 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 سید سردار ستنام سن گره پریت کور کو ٹیل اکادمی وید 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 شکشک دیوز پر شکش جگت سے جڑے ہوئے گرور کا لائن کلب سن سن دور پششتی پتر وید سمان سمان راجپوط نے اس افسر پر شکشک کی بھومی سمان سمان وید دیش میں کتنا مہت سمجھایا مشتر نے گرور ششیع پرمپرہ کے ساتھ بھارت دیتی راستپتی کی ڈاکٹر رادہ کشن سرو پرلی کے ادرش جیوان پر ویدھی ارتیوں کو بھلی بھاتی سمجھایا گرور کا اس چاہے وید رام کالخرن میں بھگوان رام کے گرور ویشت ہو یا مہابارت میں بھگوان کشن کی ساندھی پنی سبھی کی جیوان میں گرور شیش پرمپرہ کا آدھی کال سے ویشش مہتو رہا ہے یہ دیو سمی شکش کے ماد سے جیوان چیلی کے ویدیش کے لیے ویکتی نرمان کا کاری ایک آدھر شکش دوارہ سی سمجھ ہے کاری کرم کے سماپر میں اوپستیت آنے گنمانی ویکتیو دوارہ ویدھیار لے سمجھ سٹاپ ویدھیار کیوں کو لوین کلپ کی ادھی دوارہ سفل آیو جن کے لیے دھنی واد دیا گیا اور آشا کی بھوش میں لوین کلپ دوارہ اپنے سماج ویدیش کے ہیت کے لیے کاری کرم آیو جت کرتے رہیں یا جانکاری سنجیہ سنجیہ جادون نے دی ہیپی کاری 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 سنجیہ سنجیہ شکل منایا گیا شکشک دیوست کے کاریکرم میں سبھی بچوں نے رنگ کاریکرم پرستوط کیے چھوٹے بچوں نے اپنے شکشکوں کے سممان میں بہت کاریکرم پرستوط کیے کچھ بچوں نے اپنے شکشک کو اپنا آئیڈل مانتے ہوئے ان کا جیسا بننے کی اچھا جت آئی کاریکرم میں شکشکوں نے بھی اپنے ادھیاپک گروہ کا سممان کرنے بچوں نے چیئرمن سنجیہ لامبا کو بھیٹ دے کر ان کا کاریکرم میں چیئرمن دوارہ ڈاکٹر رادھا کشن کو یاد کرتے ہوئے سبھی شکشکوں کا سممان کیا سممان کی روپ میں شکشکوں کو سمرت اچھن پردھان کیے کاریکرم کے یعنط میں ویدھی لامبا وی پرنسیپل ڈاکٹر سنگیت سنہ نے سبھی شکشکوں وی بچوں کے پریاز کا مسکراتے ہوئے اچھن وردن کیا انت میں چھاتر اون نے سبھی گروہ کا مہو میٹھا کر آکر وی پرسکار وی آشیر وی خیزر کسپے ماتو روڈ اگرسن سرکل پر مارو فیشن مارٹ شبار ہوا مارو فیشن مارٹ شوروم کے سنچالک سنیل راجپال نے بتایا کہ لمبے سمیے سے چھتر واسیوں کو گارمنٹ کے چھتر میں ایک اچھے شوروم کی تلاش تھی ان کی مانگ کو پورا کرتے ہوئے اتکرس کوالٹی کے گارمنٹ شوروم میں وکرے واجب داموں میں اپلاب ہے راجپال نے بتایا کہ سبھی موسم کے انوصار کپڑے شوروم میں اپلاب ہے وہ بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ پر جو گارمنٹ پڑے شوروم میں مہنگ ریٹ پر ملتے ہیں وہی ماروثی فیشن مارٹ میں کافی کم قیمت میں ملیں شوروم کا سبھارم سبھا سبھا 10 بجے ویدیو پوجا ارچنا کر کے کیا گیا اس اوران کافی سنخیہ میں گنمانے لوگ موجود رہے آگنت کو پر شادی کا وطرن کیا گیا پورا دیش آر ڈاکٹر رادہ کرشن سرو پلی جنم دن کے اوصر پر شکشک دیو بلوک اسطر پر کیا گیا ویدی سافی زبیر خان نے کہا کہ آج پورا دیش ڈاکٹر رادہ کرشن سرو پلی کے جنم دن کو بڑے دھوم دھام سے شکشک دیو سکھو منا رہا ہے لیکن شکشک اگر اتنے نیرس ہو گئے ہیں دھشک دھان پڑھائی ری ایس تو دور پاس بھی نہیں ہو پاتے یہ بڑی راش جنک بات ہے سی بی ایسے شکشک کا فیر بدل بھی جل ہم کر دیں جو بچوں کے پرتیس سجگ نہیں ہے شکشک ہی جب اپنی ذمہداری نہیں سمجھیں گے تو ہم ان کی پڑھائی ہوئی شکش سے بچوں سے کیا امید کریں شکشک کے نیتک ذمہداری ہے کہ بچوں کے سامنے رول موڈل بنے آج شکشک ہی نہیں آئیت اس بات کا مجھے بہت بڑا خید ہے شکشک دیبس بنایا جا رہا رہا ہے شکش دیو آج آج انہوں نے کہا مجھے شکش کے روپ میں یاد کیا جائے اس وقت اس کو 5 ستمبر شکش دیبس لگ گیا ہے اور یہ صحیح ہے یہ خیلق 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 پرنسپل بھی نہیں آئی مجھے لگتا ہے شکش کو شوک ہو گیا ان کا دھان پڑھائی لکھائی نہیں ہے یہ گھر میں بیٹھ چھٹی بنا رہے ہیں جب اوٹ کا دن یہ بنانی پا رہے ہیں تو میں انسے کیا امید کروں یہ بچوں وہ کیا پڑھائیں بڑی نیراش اچنک بات ہے میں سیدھو سکھا سب کو نوٹے سو ہو تو پرنسپس نہیں آئے اور بڑا کچھ پیر بطر بھی ہم کر دیں گے مجھے لگ شکش کی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے تو ہمیں بچوں سے کیا امید کریں گے بچے اس دیش کا خمیش ہے ان کی بنیتک ذمہ داری ہے ان دفر جائے سوال کی سامنے بچوں سامنے روال موڈل بنے ایک ڈسسپلن زندگی لیکن یہ نہیں ہو رہا تو یہ بات سکش کا آج کے دور میں ویبسائی کرن بہت زیادہ ہو رہا ہے گورنمنٹ ایک لاکھ روپے کی سکش کو دیتی ہے لیکن آج پھر بھی جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا پسند کرتے ہیں کیا کرنے ہے پہلے سب سرکاری سکول میں پڑھ کے آئیے سوکس بل دیتے آج کے تاریخ میں سرکاری سکول وں کی کمائی کے ساتھ بچوں نہ ہو سرکاری سکول میں پڑھے پرائیویٹ سکول میں نہ جائے بڑا کچھ فرق بڑا ہے لیکن پھر بھی ہم سرکاری سکول کو اور اچھا کرنا پڑے گا سرکار اپنی جمعہداری بہت اچھے طریقے سے نواری ہے لیکن کہیں سکول میں پڑھے گا نہیں تو سکول کھول سکول کو کرنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا سکھ شکوں کے امسوا سکھ شکوں کی پڑھائی کرنے پر یہ سرکار کیسے لگے سدھاروانی کی آج کی سکول کا ریزرٹ بھرا 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 رہا تو آگے سکول سکول بھرا بھرا کیونکہ کوئی بچہ شاہر ہوتے جلدی سمجھتے کوئی بچہ سو ہوتے سمجھتے سمجھتے لیکن یہ سکول بچے کو سکھ چاہتے جائے روی رامی پریویش میں بچاری بچے سمجھ بچے بچوں پیار دے زیگ سر سڑک نیرمان کو لے کر ویتاپو بھومی تال برکش تھام کو پر ایٹھن اس کل گھوشک کرنے کی مانگ کو لے کر پیدل مارچ نکالا گیا تال برکش منڈاور سٹینڈ کے اپخند کاریالے نارائن پور تک قریب گیارہ کلومیٹر تک یوباؤں نے پیدل مارچ مکھے بزار سے نارے بازی کرتے ہوئے یوبا نیتا راکش ڈائیما کی نیتتوں میں اپخند کاریالے تک نکالا اپخند کاریالے کے باہر بیٹھ کر نارے بازی کرنے لگے ویادی کاریوں کو باہر ہی گیا بن سوپا گیا بن میں راکش ڈائیما نے بتایا کہ نارائن پور سے کشالگڑ مارک حال ہی میں سڑک نیرمان کا کاریے سماپت ہوا ہے لیکن کچھ ہی دنوں میں گھٹیا سامگری کا اپیوگ ٹھیکے داد ہوئے پرشاشنی قدی کاریوں ستانی جن پرتینیدیوں کی لاپروائی کی وجہ سے جگہ جگہ سڑک ٹوٹ گئی ہے ابھی ورطمان میں سڑک کی حالت گڑھوں سے تبدیل ہو گئی اس سڑک سے انیک پرتین اسطلوں اور جلا مکھیالے جانے کے لیے روچانہ ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ آوہ گون کرتے ہیں ٹوٹی ہو سڑکے ہونے کے کارن آئے دن ہاتھ سے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں نے اپنی جان بھی گوا دی ساتھی مانڈو رشی کی تپو بھلی تال برکش کو پرتین اسطل گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے گیاپن میں دائمہ نے بتایا کہ تال برکش میں گنگا ماتا کا مندر اور بھگوان کا مندر ہے جس کی نیلم کی مورتیاں الور شنگھالے میں رکھی ہوئی ہیں اس کا پرتی روپ مندر میں استطیق ہے وہ یہاں پر گرم میں تھنڈے پانی کے پراکرتک کنڈ ہے جس میں روزانہ ہزاروں کی سنکھیاں میں شدہ لسنان کرتے ہیں تال برکشام سے پریٹن کی درشتی سے اپار سمبھاونا ہے اس دوران سنجے پائلا، مہیش باکولیا، سوریش مینار، راکیش شرما، وشواش کمار، کانارام موریر، روکی چاٹ، اشک سوباش، مونو سوامی، لکشمن پائلا، سعید سینکڑو یواؤ پستیت رہے روٹیرین نیرہ جھلانی چیئرمن انڈیا ریٹ کو سوسائیٹی بھیواری کو شکرات چوشل ریسرچ یونیورسٹی نیتی آیوگ بھارت سرکار دورہ رجسٹر دورہ شکشک دیوز کی پورو سندھیا پر سامجھک کاریوں میں اپنا وشیش یوگدان دینے کے لیے اورنری ڈاکٹر ایٹ کی ماند اپادی سے سممانت کیا گیا کاریکرم کے مکھے اتھیتی شاکشی ملک گولڈ میڈلیسٹ کومن ویلز کیم واتسلی کمار آئی ای ایس ڈاکٹر ایٹ ڈی آر ڈی او رہے یہ کاریکرم دلی میں وشوی یوگک کے اندر نیتی مارک جنپت پر کیا گیا کاریکرم میں بھارت سے آئے 75 لوگوں کو ڈاکٹر ایٹ کی گریمہ مئی اپادی سے علنکرت کیا گیا پہلی بار بیواری میں کسی ساماجک سیوی کو ڈاکٹر ایٹ کی اپادی سے سممانت کیا گیا نیرہ جلانی کو کچھ سمیپور مکھے منتری اشوک گہلو دوارہ پرائیڈ آف راجستان سے سممانت کیا گیا جس میں سمکون راجستان سے چینیت ستر لوگ تھے یہ سبھی بیواری واسیوں کے لیے بڑے گرم اور ہرش کی بات ہیں اس افسر پر کھنڈلوال سماج، ویششے سماج، ٹوٹری کلپ بھیواری، بھارت مکاس پریشد، انڈین ریڈ کروز بھیواری وے بھیواری کی سبھی ساماجک سنستاؤں نے اپنی شک کامناہ پریکشت کی شکشک دیوست پر جلہ کلیکٹر جتندے سونی نے ایک انوٹی پہل کی کلیکٹر جتندے سونی نے الوش شہر میں سب سے بجرگ سیوہ نرد شکشکوں کو ان کے گھر جا کر فول مالا وے شول اڑا کر انہیں پرششتی پتل دیکھ کر ان کا سممان کیا ایسا سممان پا کر مانو شکشکوں کی آنکھیں نم ہو گئی اس دوران سممانے شکشکوں نے اپنے انوہبو کو جلہ کلیکٹر کے ساتھ شیئر کیا شکشکوں نے ورطمان وے اپنے سمیہ کے ادھیان کے طریقے سامگری ویوار اور شکشک کے پرتی سوچ وے بدلاؤں پر کھل کر جلہ کلیکٹر جتندر سونی سے چرچا کی اس دوران ان کے چہرے پر خوشی کے بھاو دیکھے گئے جلہ کلیکٹر جتندر سونی نے بتایا کی شکشک دیوست کے موقع پر آج شہر کے منومار نیاباز تہنے والے بجرگ شکشک شیلہ گپتہ ستیپال آریے وے منوہر لال کے پاس آئے ہیں ان کے انوہبو کو شیئر کرا ہے جلہ کلیکٹر نے کہا کی شکشک سماج کی ریڈ ہے شکشک بالک کے بھوشے کو گڑتا ہے سماج کو ایک نہی دشا دیتا ہے شکشک سماج کے وکاس میں پرتیک شوے پرتیک شروپ سے وشے شروپ ریوگدان کرتے ہیں سماج کے اتان میں وشے سہباگیتا پردھان کرتے ہیں دیوست پر میں تمام شکشکوں کو شب کامناہ پریشک کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نترتب میں آپ کے ادھیاپن سے آپ کے شکشن کاریاں سے بچوں میں جو سنسکار آ رہے ہیں وہ ان بچوں کو نشیط طور پر پریشکرت کریں گے اور سماج کا ایک سو سبے سو سنسکرت ناغرک بنائیں گے کیول شکشک ہی وہے وکتی ہے جو ایک انگڑ وکتی کو بدلتا ہے اس میں ابھی وکتی کوشل لاتا ہے اس کو پڑنا لکھنا سیکھنا بولنا سکھاتا ہے ہم میں سے سارے لوگ چاہے وہ آپ ہیں میں ہوں یا کسی بھی پد پر کسی بھی کاریکشتر میں کسی بھی جگہیں کوئی بھی وقتی کام کر رہا ہے وہ نشیط طور پر کسی نے کسی گروہ کے سنسکار اور اس کی شکشن کا نتیجہ ہے میں تمام گروہ جنوں کو چرن بندن کرتے ہوئے انہیں سمجھے شکشا جگت کو اور پرتیک اس ویکتی کو جو شکشا کے مادھم میں پرتیکش اور اے پرتیکش روپ سے کسی کی جندگی سموار رہا ہے ان کو بہت بہت شب کام نائے پیش کر رہا ہے سر کس طرح کی شکشکوں کے پرتیب محیم چلائی ہے جہاں آپ سب مانتے ہیں آج ہم کوشش یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اکھنڈ ہیں وہاں پہ اور جلاز تک پر ہم سرکاری سیوہ سے سیوہ دیرورت بھول جو بھی ویوش ریشت یعنی جو سب سے بجرگوار جیویت شکشک ہیں ان کے گھر جائیں پرتیکاتمت طور پر آج ہم دو گھروں میں گئے ہیں ابھی میں جب ان کے ویچار جان رہا تھا تو نبے ورش سے اوپر کی آئیو کو پرابت اسے بانیورت شکشک جب اپنی بات کہہ رہے تھے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے عطیق کے دنوں کو زندہ کر رہے تھے وہ کتنی آسانی سے سہجتہ سے یاد کر رہے تھے کہ میں 1951 میں اس سکول میں تھا 1960 میں اس سکول میں تھا اس وقت ایسے بچے تھے ہم ایسے پڑھاتے تھے اگر ہمارے آنے سے گروجنوں کو قرآن دینوں کی جو یادیں ہیں وہ تاجہ ہوئی ان کو جرہ سا بھی سکول ملا تو ہمارے اس پریاس کو میں سفل مانوں گا اور میں یہ ہے اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ہم سارے لوگ کسی نے کسی شکشک کی بدولت کسی مقام تک پہنچتے ہیں میں ایک بار اپسر سے میری بات کو سماب کرنے سے پلے اس مست برو جنوں کو پرنام کرنا چاہتا ہوں مالا کھیڑا تھانا انترگت خاریڑا نیوازی ایک بیٹی کی کیٹ ناشک دوا کے پراباؤ میں آنے سے موت ہو گئی مالا کھیڑا ہینڈ کاؤسٹیبل مکیش کمار نے بتایا کہ دو ستمبر کو منیشہ بانو پتری رمضان میں بھنڈی میں بھرینی والی کیٹ ناشک دوا کے پراباؤ میں آ گئی جس سے اس کی طبیت بگڑ گئی جس کو الور کے سامنے چکششہ لے لے کر آئے جس کی علاج کے دوران موت ہو گئی پولیس نے شاو کا پورس مارٹم کرا کر شاو پریجنوں کو سوق دیا بھرینی میں جو دوا دیتے ہیں جو اتنا سر دوا پتری رمضان سے سیومن کر دی جس کو الاج ہے تو جی اچھڑا دیتا ہے جہاں دوران اتنا سر دوا پتری رمضان سے موت ہو گئی اندرہ گاندی شہری گارنٹی یوجنہ کے تحت نگر پریشد سباگار میں بیٹھا کوئی جس میں نگر پریشد سباپتی گھنشام گوجر اور نگر پریشد آیوکت دھرم پال جارٹ وارڈوں کے پارشدوں کو یوجنہ کے بارے میں افغت کر آیا گیا یہ یوجنہ نو ستمبر سے لاغو ہوگی مکھے منتری راجستان سرکار دوارہ پرارم کی جا رہی ہے اس یوجنہ کے لیے راجستان سرکار نے 800 کروڑ کی راشی کا پرابدھان دیا ہے اور یوجنہ شہری چھیتر کے بیروزگار ہوئے کمجور ورگ کے لیے سمبھل ثابت ہوئی اس یوجنہ میں مانگے جانے پر شہری چھیتر میں 100 دن کا روجگار ملے گا جس کے اندر تالاو باوڑی جو ٹانگی آدھی مٹی نکالنے ساف سفائی سمبندیت کاریے ہوں گے نکائے چھیتر میں پارکوں کا وکاس نہ سوندھیلے کرن ہوگا پرشم شانگھارٹو کبرستانوں میں ملہو سویدھائے سائت وکاس کاری آدھی روجگار دیا جائے گا دیکھو آج جو میٹنگ رکھی گئی اس میں اندرہ گاندھی شہری روجگار گارٹی یوجنہ کے تحت رکھی گئی تھی جس میں کی شہر کے بیروزگار لوگوں کو روجگار ملے اس کے تحت آج یہ ایک بیٹھک جس میں سجاؤ ماننے سبھی پارشت اپنے سجاؤ کو رکھے کہ ان کے وارڈوں میں جو سو دن کا جو روجگار ایک پریوار کو ملے اس کے تحت وہ اپنے وارڈ میں پارکوں کا وکاس ہو کئی سوچالے کا ہو کئی مترالے کا ہو کئی پارکوں میں مرمت کا کاریہ ہو ڈیوائیڈر سے سمبندیت کوئی کاریہ ہو جیسے کسی کے وارڈ میں کوئی ڈیوائیڈر ہے خراب یا کہیں بھی سپائی سے سمبندیت ہو جو ویکتی اس میں روجگار کرنا چاہے وہ اپنا ریجیسٹریشن کرائے اور اس کو سو دن کا روجگار ملے گا اس کے تحت سبھی پارشت اپنے سجاؤ دیئے اور مانی آئیت مودے سے بھی پوچھے گئے کہ آپ اس میں کس طرح سے روجگار اپلپد کرائیں گے تو سرکار کی جو یوجنا ہے اس کا لاغ عام جن تک پہنچے اس کے تحت بلائے گئے تھے اور اور دوسرا وشہ اس میں جو نکل کے آیا وہ یہ تھا کہ وہ ایک پریوار میں جیسے پانچ سدس ہیں چھ سدس ہیں تو اس میں سے ایک سدس کو ہی وہ روجگار ملے گا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جنادھار میں جو پریوار کے جیسے چار لوگ ہیں اس میں سے ایک پریوار کا سدس چاہے اس میں پتنی ہے چاہے پتی ہے یا بیٹا ہے جو بھی اس میں روجگار کرنا چاہے وہ اپنا ریجیسٹریشن کرائے گا اس کو سو دن کا روجگار اس میں ملے گا تاکہ بے روجگار لوگوں کو روجگار سے جوڑا جا سکے اور شہر کا ایک جو کام جو اس گارنٹی یوجنا کے تحت مل سکے گا جس سے شہر کے بہت سارے کام جسے پارکوں سے ہوگے اور بھی سپائی سے ہوگئے اور بھی مرمتیں جو بھی مطلعہ اس میں ہیں ان سب یوجناوں کا لاغ ان سب کو مل سکے کسی کے تحت یہ بیٹھک کی گئی نگر پہشد میں جو پرباری کے کارے دیکھ رہے ہیں ایئن صاحب ڈریندر شرمہ جی ان سے وہ جان کر ہی لے سکتے ہیں ان کے ساتھ سہ پرباری کے روپ میں کارے کر رہی ہیں سریمتی کیرتی ویجے جی جو جیئن ہیں وہ بھی کارے دیں گا پھر بھی اگر ان کو کسی بھی طرح کی کوئی دکھت آ رہی ہے تو وہ آئیت مہدے سے اور مجھ سے مل سکتے ہیں اس یوجنا سے جڑیں اور وہ لاغ لے سکتے ہیں الور میں پرانتی سین سمماج اتھان سمیتی دوارہ پچیس وا پرتیبہ سمان سمارو سومبار کو آئی جت ہوا نیابات استد بیل سینئر سیکنڈری سکول میں آئی جت ہوئے اس کارے کرم کے مکھے اتھیتی سوامی سمپورڈا نند چیدہ کاشی مہاراز تھے وشی چاہتیتی کے روپ میں ہریانہ سے آئے کرشنے کمار اور کشنگڑ باس کے نائب تحصیل دار ورندر کمار سین تھے پرابکتہ سنیر ویلخا نے بتایا کہ سمیتی کی اور سے دسویں بارو میں ککشا میں شیشت پردشن کرنے والے ودھیارتیوں کے ساتھ ہی ہار ہی میں سرکاری نوکری پرابت کرنے والے یوباؤں کا سممان کیا گیا اس کے علاوہ سماج کے وردزنوں کا بھی اس افسر پر سواغت ستکار کیا گیا آج ہم لوگ یہاں پر سین سماج کے اور سے بی ایل پپری سکول کے یہاں پر سیجوگ سے ایک پرتیبہ سمہارو کا اوجان کر رہے ہیں اس سمہارو کا اندر کل ابھی تک جو ہاں پر ریجیشن ہوئے ہیں ایک نیلی باوٹ ایٹی سٹوڈنٹس کا ہوا ہے جس میں ففتی سٹوڈنٹس کے نیلی باوٹ جنہوں نے سیونٹی پرسنٹ سوپر گین کیا ہے ہم نے اس میں گریجیشن جنہوں نے کیا ہے سیونٹی پرسنٹ سوپر ایم ای بی ایٹ ان سٹوڈنٹس کو لیا ہے اس کے علاوہ اس میں جو سین سماج سے نو ابھی جن کی نکتیاں ہوئی ہیں نوین نکتیاں ہوئی ہیں ایسے سیون میمبرز ہمارے ہیں جن کا ہم یہاں پر سممان کریں گے اس کے علاوہ نیلی باوٹ ایٹ ایسے لوگ ہیں جو سیون عبرد ہوئے ہیں سین سماج کے ان کا ہم لوگ یہاں سممان کریں گے اور ہمارے سماج کے جو وائی عبرد ہیں جو مور دن ایٹی ایرز ہیں ان لوگوں کا بھی ہم لوگ یہاں پر سممان کر رہے ہیں تو اس طرح سے ملا کر لگ بگ مور دن ہنڈرڈ ٹوئنٹی جو ہیں ہم لوگ یہاں پر سمانت لوگوں کو کر رہے ہیں آج کے کارکام کے مکہ آتی تھی کیپٹین جی آر بلکھا جنہیں آج کار ہم لوگ جو ہیں دلی میں آرڈنی شری 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 ایک سو آٹھ سمپور ننن سوامی کے نام سے جانتے ہیں جو کی بلکھا پریوار سے بلونگ کرتے ہیں اور سین سماج کے اپنا آپ میں ایک بہت ہی جانے مانی ہستی ہے اس کے علاوہ شری کرشن جی ہمارے بیچ میں ہے مکہ تیتی کے روپ میں ویسش تیتی کے روپ میں اور وریندر سنگھ جی ہے ویسش تیتی کے روپ میں اتھان سمیتی جو ہمارے سماج کی ہے وہ اسے ارگنائز کر رہی ہے اور لبک سبھی سمیتی مہا سبا ہو چاہے بارور یونین ہو وہ سبھی مل کر اس میں سیوک کر رہے ہیں اور کافی سنگھیا میں لوگ بات یہاں پر آئے ہیں الور کائستے سبا کے تاتودھان میں کائستے سبا پریسر میں کلا کولیز سے ویجی رشب سکسینہ کا سممان سمارو ایجیت کیا گیا سمارو کی ادکشتہ سرندر سکشینہ نے کی جب کی ویشیسٹ اتیتی سرندر ماتھور ایڈوکیٹ تھے کاریکرم کے ایجیت ماتھور نے بتایا کی اس دوران منچ پر وکرانت ماتھور سچیو کائستب سبھا بھانو ماتھور بال سنگ سچیو موجود رہے کاریکرم کا سنچالن رادہ سکسینہ نے کیا سماج کے سبی سدشیوں نے رشت سکسینہ اور انیچ چھاتر نیتاؤں کاریکرم سنچالن جک اجیت ماتھور نے بتایا کی کائست سماج میں ہمیشہ اس طرح کے موٹی ویٹ آیوجن کیے گئے ہیں اور آگے بھی سماج کے پرتیبہ وانس کا سمان ہوتا رہے گا سمان کیا گیا میں سمان کے لیے سمی کو دنیا واد جاتا ہوں اور میرے سبی دو ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت در بہت دنیا واد جنہوں نے مجھے سیدھی پر چایا اور آرٹس کولیز اندر صرف ہمارے تین واد تھے کائست سماج کے سکسینہ اوکے اس میں سے میرے بھائی چارہ میری بہین دو لگن کے ساتھ میں آرٹس کولیز اسے کے ساتھ خبروں میں وقت تو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا جلد لوٹیں گے بنے رہی الوانی اس کے ساتھ مممہ میرا دودھ کبیتا رہنے دو پیا دودھ نہیں پیتی کبھی کہتی ہے دودھ پی کر اُلٹی جیسا لگتا ہے کبھی کہتی ہے بدبو آتی ہے تم دودھ کونسا لیتی ہو دودھ تو دودھ ہوتا ہے کوئی سا بھی لے لو یہی تو ہم غلط کرتے ہیں بینا گنودھتا جانے کوئی بھی دودھ لے لیتے ہیں کہ میں تو صرف سرس پر ہی وشواس کرتی ہوں اس میں پریات ماترہ میں ویٹمن اے اور ڈ ہوتا ہے اور اس کے سواس کے تو کیا کہنے اوہ اب میں سمجھیں دودھ مطلب سرس ایک گلاس کرس اور شری رام کرا مہتصف کا آئیوشن ایک ستمبر دو ہزار بائیس سے دس ستمبر دو ہزار بائیس تک شری رام مندر اپنا گھر شالی مار میں ہو رہا ہے پرمشردھے آچارے شری انیل کمار چطورویدی گرو جی شری رام مندر نرمانہ دین ویت تتو درشن سندر کانڈ پستک ویموچن کے افسر پر شری رام کتھا کائیوشن کیا جا رہا ہے سبھی لوگ شری رام چریت مانس لے کر کتھا میں اپس دیت ہو نیویدک رام بھگت اپنا گھر شالی مار بریک کے بعد آپ کا افتر سے سواگتے اور بات کرتے اگلی خبر کی آم آدمی پارٹی جلا پربھاری نندرام اولا کے نردیشن میں رامگر ویدان سباک کے پنچائت سہاڑولی تھےگی کاباس بیرے کاباس گرام میں جن سمپر کبھیان کیا گیا رامگر کارڈینیٹر دیویاندو شرمہ نے ستانی گرامیڑوں کو آم آدمی پارٹی کی زیتی نیتی سے افغط کرا سدشیت دی بلوک ادیق چندرپال بھارت دواج سلام دین خان کی نیتر توم میں پنچائت بکلیٹ بھری گئی ستانی سرپنچ اور پنچوں میں میٹنگ کی اور گرامیڑوں کی سمشیہ سنی ساتھی آم آدمی پارٹی کے سنگٹر مستار کو لے کر چرچا کی گئی اس موقع پر ایشوار سینی لالارام گوگردن سنجر شرمہ منوش کمار ارشت چھوٹے فاروق دین شمشیر خان آدھی موجود رہے گرام پنچات میٹنگ کی گئی رام گڑ ایدان سلا سنجر گرام پنچات آر سنجر 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 آدھ خان جی ہنگ آب آدھ کن نلال دی آدھ کار گت سنجر 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 نمسکال آج رام گڑ ویدان سنجر آم آدمی پارٹی کی میٹنگ میں اولا جی کی نتت میں یہ بھری گئی ہیں اور ساڑھ ہولی گرام پنچات ہے جی بے رہے اور رام گڑ اور نیک چ اور گوہ چوک رام نگر ان میں آج آم آگ پارٹی کی بھری گئی ہیں اور سب کو بہت پارٹی کی نیتی اور نیتی کی بارے میں سمجھا گیا اور ان کو سدستہ دلائی گئی جی 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 لہ پرشاشن شکت ویش مہ ستنگ بھری بیہار اور بھرتری پنورمہ درشن سمیتی کے سکت تطو دھان میں بھرتری میلے کے اوسر پر دو دیو سی کاری سم پنگ ہوا کاری 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 جن ہوا دیتی جنم دیو پودار آرمب ہوا گود بیہار ویجن اگر ویش سمیتی نے 48 س س س پودار اوپن سے کاری آرمب کیا پرتی سپتہ جنم دیو دیو دو 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 جت کیا جاتا ہے اب تک اس سمیتی دو 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 پودے لگائے جا چکے ہیں کاری کرم کے مکھے اتی بھوکتہ نیائی دیش پریم پرکاش کپتہ سی جی ایم میڈم شریمتی کروڑا شرمہ سٹی ایم پیاری لال سوٹ وال تحصیل لار کمل پچوری اور حکوم چند گرگ ادی اگروال سلسطان کی نیتی توم میں کیا گیا جن کا سمیتی دو دو پٹہ پینا کر سواغت کیا گیا مات دن این پارٹی نے بھرتری پنورمہ اسکل کے باہر آکرشک لوگ گیت کی پرسطوطی مرتے کے ساتھ جس میں چلتے لوگوں کو رکھنے پر ویوش کر دیا پرشاشن دوارہ پنورمہ میں بھرتری جی کے جیون چرطر درشن کو آج شام لوگ کے لیے نشل کھولا گیا پرشادی ویترن کا کاری تین بجے تک آہی جیت ہوا پور سندھی پر دو گھنٹے کا رام دھونی کاری کرم بھی سمپن ہوا پنورمہ درشن سمیتی کے عدی موحن سوبرو اگروال نے بتایا کہ پرتی ورش اسی پرکار پنورمہ اسطل پر رنگ رنگ کاریو کی پرستو تی ہوگی کاری دن اگروال اشوک خنہ اشوک آہو جیتندر کمار گر روپیش کمار گکتا آدھی کی سکری بھاگ داری رہی آگامی دنوں میں سمیتی شہر کے بچوں کو اس ستان پر شاکشن اور سانسکت بھرمان کے لیے پریاریت کرنے کا پریاف کرے راجستان نگر پالی کا پریش شہر پریش کی اور سی شنی وار کو جی پور سے سوات شاش نیدیش کو گیا پند دیکھ کر پرموک مانگ ان کے سمکش رکھی اس وران راجستان نگر پالی کا پریش شہر پریش نے بتایا کہ نگر پالی کا سی وار کرم چاری نے گت دو برش میں کورونا کال کے دوران کافی مہنت کی ہے ساتھی پریش شہر شہر کے سنگ نیرست کر دیے گئے تھے جس سے ادھ کاریوں میں روش تھا پرتی نیدی منڈل سے ملاقات کے باد تورنت سویت شاش نیرست کر دیا گیا ادھ شرم پال جاٹ نے کہ جاپن میں مانگ کی گئی کہ نگر نکائیوں سے ادھ کاریوں اور کرم چاریوں کو چناؤ کاریوں ہوئے مانگ کی گئی تت کال ادھ کاریوں اور کرم چاریوں کو ڈیوٹی سے مکت کیا جائے ساتھی سویت شاش نیرست شی سویت شی 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 شی